ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب میں سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آدرش اکیڈمی سرسا میں آج ہم سٹارٹ کریں گے سائنس کی کوشن انسر سیریز جو آپ کے ریلوے والے اگزام ہریانہ ایس ایسی کے لیے بہت جادہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی یہ جو کوشن ہی آئیں گے آپ کے ایس ایسی میں بھی ہریانہ کے اندر بھی اور ریلوے میں بھی آج کا ہمارا پہلا کوشن شروع کرتے ہیں بھی ہم آدھونک آورت سارنی کس نے بنائی تو اس کا انسر ہے بھی آدھونک آورت سارنی بنائی تھی ہینری موسلے نے یہ کب بنائی تو یہ بنائی گئی انی سو تیرہ کے اندر یہ اتنی زیادہ کامیاب کیسے ہوئی کہ اب تک چلی ہی جا رہی ہے تو ہینری موسلے نے آدھونک آورت سارنی بنانے کے لیے یعنی elements کو arrange کرنے کے لیے جو base مانا وہ مانا تھا کس کو atomic number کو ٹھیک ہے یعنی پرمانو کرماک کو آدھار بنا کے element کو arrange کیا گیا تھا دوسرا کوشن یہاں سے یہ بن سکتا ہے کی آورت سارنی جو ہے یہ سب سے پہلے کس نے بنائی تو یہ بنائی کس نے بھی مینڈلیف نے کس نے بنائی مینڈلیف نے آپ نے اگر پہلے تیاری کا رکھی ہے تو آپ کو ضرور پتا ہوگا مینڈلیف کی آورت سارنی آتی ہے سب سے پہلے مینڈلیف نے element arrange کرنے start کیے تھے ایک پریوڈک ٹیبل کے اندر یعنی آورت سارنی میں کب کیے بھی اٹھارہ سو انتر میں ایٹین سکسٹی نائن میں ہاں یہ پوچھے کہ element کو arrange کرنے کے لیے سب سے پہلے نیم کس نے دیا تو وہ دیا ڈوبے رائنر نے کب دیا اٹھارہ سو سترہ میں دیا تھا ٹھیک ہے چلیے next question پہ چلتے ہیں اگلا question ہے آدھونک آورت سارنی میں کتنے آورت ہوتے ہیں آورت کا مطلب آپ ایسا سمجھئے بھی left سے right جاتے ہیں تو آدھونک آورت سارنی یعنی modern periodic table میں total کتنی لائنیں ہیں left سے right جائیں گے تو ہمارے پاس total بڑھیں گی سات لائنز ٹھیک ہے جن کو ہم جب بولتے ہیں periods بھی بول دیتے ہیں یا ہندی میں آورت بول دیتے ہیں اوکے تو اس کا انصر ہے سات اچھا modern periodic table جو ہنری موس نے بڑھائی اس کے اندر بھی سات periods ہیں اور جو مینڈلیف نے بڑھائی تھی اس نے بھی کتنے تھے سات تھے اوکے next question پہ آئیے آدھونک آورت سارنی میں کتنے group group یعنی top to bottom کی لائنیں ہوں گی ہمارے پاس group کا مطلب ہوگا یہ کھڑی لائنیں کتنی ہیں modern periodic table میں جب آپ ان کو count کروگے تو یہ total بنیں گے کتنی یہ بن جائے گی ہمارے پاس 18 اس question کا انصر ہے 18 پہلی پہلے group یا سمو کا دیکھو group کو ہندی میں سمو کہتے ہیں یا اسی کو ہم کیا بولیں گے بعد میں ورگ بھی بول سکتے ہیں ورگ ہو یا group لکھا آجے یا سمو لکھا آجے ایک ہی بات ہے top to bottom کی لائنوں وڑی بات کریں گے آپ کا ٹھیک ہے اب پہلے سمو کے اندر یا پہلے group میں پہلا element ہے hydrogen اور 18 جو ہمارا group ہے اس کا پہلا element ہوگا helium ٹھیک ہے next اگلا question ہمارے پاس fourth اس میں آتا ہے کہ آدھونی کا آورت سارنی میں کتنے element ہیں اب element کو arrange کیا گیا تو number of element کتنے ہوں گے تو modern periodic table ٹھیک سو ایک سو اٹھارہ element ہے اس بات کو یاد رکھئے پھر سے repeat کرتا ہوں آورت کچھے تو ساتھ ہیں group کچھے تو اٹھارہ ہیں element کچھے تو ایک سو اٹھارہ ہیں modern periodic table کس نے بنائی ہنڈری موسیلے پریوڈک table کس نے بنائی مینڈری اٹھارہ next question پہ آئی ہمارے پاس اگلا question ہے آورت سارنی ہنجی next ہمارے پاس آدھونی کا آورت سارنی میں گیسوں کی کل سنکھیا کتنی ہیں تو دیکھو بھی کل سنکھیا کا مطلب ایسے ہوا کہ ہمارے پاس total ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ ہیں ان میں اسے میٹل بھی ہوں گے نون میٹل بھی ہوں گے اب میٹل اور نون میٹل میں کیا آجیں گے ہمارے پاس لکویڈ اور گیس دونوں آجیں گے یعنی ان اٹھارہ میں اسے کچھ ایلیمنٹ سولیڈ ہیں کچھ لکویڈ ہیں اور کچھ گیس ہیں تو question یہ پوچھا جا رہا ہے کہ موڈرن پریوڈ ٹیول میں total number of گیس کتنی ہیں تو اس کا آنسر آئے گا کتنی ہوں گی یہ ہیں بھی ہمارے پاس گیارہ گیس ہیں آگے چلتے ہیں next question ہے کہ موڈرن پریوڈ ٹیول میں سب سے بھاری داتو کونسی ہے تو دیان رکھئے کہ ابھی اس نے element نہیں پچھا element دوگا 108 ہوا اس نے پچھا داتو یعنی metal کونسی ہے تو metal آئے گی ہمارے پاس osmium جس کو denote کرتے ہیں ossa اور اس کا atomic number ہے 76 پریوڈ ٹیبل میں آپ چیک کرنا جا کے 76 پہ جو element ہے osmium وہ سب سے باری داتو ہے next question پہ آئیے اگلا question ہے ہمارے hydrogen ہے hydrogen جو ہے وہ سب سے ہلکا element ہے سب سے ہلکی gas بھی یہی ہوگی اسی پرکار آگے چلتے ہیں دوسرا element آتا ہے helium یہ بھی کیا ہے gas ہے تیسرا element آتا ہے lithium li سے denote کرتے ہیں تو lithium کیا ہے آدھونی کا آورت سارنی میں پہلی gas ہے جس حساب سے ان کو اورینج کیا نا سوری گیس نہیں بھی سوری مشٹیک ہوگی lithium کیا ہے تیسرے element پہ ملے گی تیسرے نمبر پہ lithium کا atomic نمبر 3 ہے اگر ہم موڈر پیوڈک ٹیبل میں فرسٹ element سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ثرڈ element جو ہے وہ lithium ہوگا اور lithium کیا ہے سب سے ہلکی داتو ہے ایلیمنٹ پوچھتے تو آنسر ہوتا ہائٹ روز نیکسٹ کوشن پہ آئیے اگلا کوشن ہے ہمارے پاس آدھونی کا ورد سارنی میں سب سے زیادہ گیس والا ورگ یہ دیکھو پھر ورگ آگیا ہمارے پاس ورگ کا مطلب اس نے کیا پوچھا ہے اس نے پوچھا سمون یافیر گروپ کی بات کر رہے بھی ابھی آپ کو بتایا تھا کتنے گروپ ہیں آدھونی کا ورد سارنی میں تو کتنے تھے بھی اٹھارہ ان اٹھارہ میں سے سب سے زیادہ گیس پون سے ہوگی سب سے زیادہ گیس ہوگی اٹھارویں گروپ میں اور اٹھارویں گروپ کا نام ہے ایک کری گیس کیوں کیونکہ اس ورگ یا گروپ کی جو گیس ہے وہ کسی کے ساتھ جلدی سے کری نہیں کرتی کیونکہ ان کے آؤٹر موشٹ سیل میں الیکٹرون پورے ہوتے ہیں تو یہ نا الیکٹرون کا آدان پردان کرتے نا شیئرن کرتے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن پہ آئیے تو اگلا کوشن ہے ہمارے پاس سب سے بھاری گیس کون سی ہے یہ کوشن بنا بھی اپنے پاس دیکھئے سب سے بھاری گیس کون سی ہے تو سب سے بھاری گیس ہے کون سی ہوگی ہمارا کوشن یہ ہے یہ ہے ریڈ آر این سے ڈی نوٹ کریں گے اس کو اور اٹومک نمبر اس کا 86 ہے اوکی بھی ریڈ کیا ہے سب سے بھاری گیس ہے سب سے ہلکی پوچھے تو آپ کو بتایا تھا پہلی ہو جی گی ہائی ٹروجن اٹومک نمبر ایک پہ اٹومک نمبر 86 ٹھیک ہے ایک last question بچ گیا آج آج last question یہ کون سی گیس ایک وائیو منڈل میں کون سی نہیں پائی جاتی تو پھر سے وہی آنسر ہوگا ہمارے پاس ریڈ آر این ایٹی سکس پہ ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی آج کی ہماری سیریز کا پہلا part جس کے اندر ہم سائنس کے روزانہ کم سے کم دس question ضرور کریں گے بھی آپ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے جتنا آپ سپورٹ کروگے اتنا اچھے سے آپ کو پڑھایا جائے گا اوکے جی thank you